ہمارا پڑوسی بھارت پاکستان اور چائنہ دونوں کو دہلانے کے لیے بہت بڑا پلان رچ رہا ہے چائنہ اور پاکستان چونکہ آپس میں بہت زیادہ ٹکنالوجی شیئر کرتے ہیں بہت ساری انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تاکہ بھارت اور امریکہ کے اس ریجن کے اندر سارا کا سارا تماشا ختم کیا جا سکتے ہیں اب بھارت سے بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ بھارت کا جو بھرموس ہے اس کو رشیا ہائپرسونک بنانے والا ہے یعنی اس کی سپیڈ ایک سیکنڈ کے اندر ڈیڑھ کلومیٹر ہوگی یعنی وہ ایک سیکنڈ کے اندر ایک اشاریہ پانچ کلومیٹر کا سفر تیہ کر پائے گی اپنے ساتھ اٹامک وار ہیڈ لے جانے کی بہت بڑی کوانٹی کی صلاحیت رکھتی ہوگی اس کے علاوہ رشیا کی یہ بھی پلاننگ ہے کہ یہ جو بھارت کی برموس مزائل ہے یہ کم از کم ایک گھنٹے کے اندر آٹھ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کریں ناظرین اگرامی پاکستان چائنہ اور بہارت کے درمیان معاملات کشیدہ ہیں پاکستان اور چائنہ اپس میں ملے ہوئے ہیں جبکہ بہارت امریکہ سے بھی مدد لے رہا ہے اور رشیا کی مدد سے اور رشیا کی ٹکنالوجی سے بھی استفادہ حاصل کر رہا ہے ناظرین اگرامی رشیا نے کون سا ایسا فطرناک مزائل بنانے کا بہارت سے وعدہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں بڑی ریٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے انشان کو دبا دیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچ دی رہے ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بہارت کا برموس مزائل ہے وہ رشیا نے ہی خود بہارت کو بنا کے دیا تھا اس وقت پاکستان اور رشیا کے تعلقات اچھے نہیں تھے جب یہ بہارت کا برموس مزائل بن رہا تھا تو چائنہ اور رشیا کے بھی معاملات کچھ اچھے نہیں تھے لیکن انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر معاملات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا کون سا ملک آج دوست ہے اور کل کو وہ دشمن بن جائے کچھ پتہ نہیں چلتا بہارحال اسی طرح کچھ ہوا ہے رشیا نے بہارت کے ساتھ یہ اگریمنٹ کیا تھا کہ اس برموس مزائل کی سپیڈ کو ہائپر سونک مزائل کی سپیڈ تک لے کر جانا ہے اور اس کی رینج جو ہے وہ آٹھ سو سے ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے یہ موو کرنے کا پراجیکٹ تھا اس کے اوپر بہارت نے رشیا کو فورس کر کے یہ کہا کہ برموس مزائل کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اٹامک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہارت برموس مزائل کی مدد سے بہت زیادہ ایٹمی پھلاو کرنا چاہتا ہے ایٹمی حملے رزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے ان کے ٹیسٹ بھی کرتا ہے لیکن کنٹرول طریقے سے اب رشیا بہارت کو مدد فرام کرے گا اور یہی برموس مزائل کی سپیڈ بھی بڑھائی جائے گی اور اس کی رینج بھی بڑھائی جائے گی نئی ٹکنالوجی کے تحت برموس مزائل ایک سیکنڈ کے اندر ایک اشاریہ پانچ کلومیٹر کا سفر جبکہ ایک گھنٹے کے اندر آٹھ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے ساتھ ہی اس کے کچھ انجن کی اپ گریڈیشن کی جائے گی اور بھی بڑے معاملات ہوں گئے اب بہارت نے یہ سارا کا سارا کارنامہ کیوں کیا ہے تو اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنہ نے ڈانگ فنگ مزائل جو بنایا ہے جو امریکہ کے وشنٹن کو نشانہ بنا سکتا ہے جو بہارت کی نئی ڈلی کو نشانہ بنا سکتا ہے اور معاملات بہت زیادہ کمپلیکس ہیں اب چائنہ کا جو ہائپرسونک مزائل ہے بہارت اس کو بیلنس کرنا چاہتا ہے دراصل اور ظاہری سی بات ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف بہارت کوئی اگریشن کرتا ہے تو پاکستان وہ چائنہ سے بگوا کر مزائل بہارت کے اوپر گرا سکتا ہے تو ناظرین معاملات یہ ہیں کہ امریکہ کو بھی تکلیف تھی چائنیز ہائپرسونک مزائل سسٹم کی تو بہارت تو ویسے ہی چائنہ کا بہت بڑا دشمن بن چکا ہے بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت کے دن گنے جا چکے ہیں بہارت اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ اس نے کچھ مزائلیں لے لی کچھ جہاز رافیل وغیرہ خرید لیے تو وہ پاکستان پر سبقت لے جائے گا الحمدللہ ہمارے پاس اتنی ٹکنالوجی اتنے جوان موجود ہیں کہ بہارت کا ایک ایک حربہ نکام بنا سکے اور انشاءاللہ بنا بھی رہے ہیں تو ناظرین اگرامی معاملات کیسے آپ دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا